سواگت آپ سبی کا پوزن فری فارم پر یہ ایک کڑگا امرود کا موڈل ہے صرف اس میں پلانٹس امرود گئے ہیں اور پاؤنڈریز پر کیل آئے یہ تین ورس پہلے لگایا تھا ہم نے امرود ہیسار سپیدہ یہ ویرائیٹی ہے سپاس پہلے کر کرسی پدتی سے ہم کیتی کرتے ہیں اس میں انٹرکروپ میں ہم نے چنہ لگایا تھا لائن ٹو لائن ایک فٹ چنہ کی چنہ کے ساتھ سرسوں کی بھی جائی بھی کی ہے پیلی سرس ہوئی ہے اور یہ مونگ ہے جو ہم نے اپریل میں لگایا تھا اس کے بعد دو بارش کی تڑائی کی تھی کچھ بھی پھر سے جرمنیٹ ہو گیا تو تین ورس کا یہ پودے ہیں ان پر آپ فروٹنگ دیکھیں کچھ پودے ہیں تو برانچز جوک گئی ہیں اتنا زیادہ فروٹ ابھی فروٹس لینے کے بعد ان کی ہم پروننگ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹوٹی ہوئی کافی زیادہ فروٹ آ گیا سکسٹین اینٹو سکسٹین ہے ڈیسٹینس لین ٹو لین اور پلان ٹو پلان کافی زیادہ فروٹ آ گیا ہے پودے کی سٹرنگ کے ساب سے کافی زیادہ ہے تو اب اس کی ہرڈ پوننگ کریں گے فروٹ لینے کے بعد اپڑے ہڈا تھے اے ہیں اسکے ریزلٹ میک simpler کو ٹھیک لگی موسٹی اس میں اسہار سفیدہ کے پلانٹس ہیں کچھ تین چار کی قریب یہ تائیوان پنک ہے یہ فروٹ کا سائز اس میں اسہار سفیدہ کی اپیکسہ کم ہے فروٹ کافی زیادہ ہے ایسے گچھوں میں کچھوں میں ہم لگتے ہیں اس کے پکاو اب یہ کافی زیادہ ہے اس پر فروٹ یہ صرف سبحاس پالے کے کرسی کا کم آنے تیس سے پینتیس کے قریب پودے لگایا تھے دو سال پہلے اکتوبر میں ہی لگایا تھے ہم نے اور سیکنڈ ٹائم فروٹنگ لے رہے ہیں جتنے بھی آپ کو یہ سٹیم دکھائی دے رہے ہیں سبھی پر فروٹ لگا ہے جولائی سے لگنا سٹارٹ ہوا تھا نومبر آ گیا یہ چمت کا رہا ہے سبھاس پالے کے رکریشی کا اور کھانے میں بلکل الگ کسی انہوں کو بھوک لگی ہے نا تو زیادہ سے زیادہ وہ دو ہی کھا پائے گا ان کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن نیوٹریسس بہت زیادہ ہیں اس لیے زیادہ نہیں کھا سکتے آپ ان کو اس کو شیل کر میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ اندر سے لال لال ملے گا آپ کو یہ دے شیورائیٹی کے لے یہ دے رہا گا بی بی لال یہ دیکھیں لال یہ دیکھیں زیادہ